اسلام علیکم پروگرام دس میں خوش رامدید میں ہوں عمران سلطان سمجھ میں نہیں آتا ہم حکومتوں کی پچھلی موجودہ اور اس سے پہلے کی یہ تمام جو ہماری حکومتیں ہیں ان کی کن کن پولیسیز پہ ہم سر دھنے ایک بہتی شورٹ گول کے لیے اور بہتی ایک شورٹ سائٹ آپ کہہ لیں کہ اس کے لیے ایک پولیسی کوئی بنتی ہے اب شورٹ ٹرم پولیسی بنتی ہے اور اس کے بعد لوگوں کو جو ہے بڑا اس کے اوپر انسنٹیوائز کیا جاتا ہے کسی بھی حوالے سے اگر آپ دیکھ لیں دین اس کے بعد اچانک سمجھ میں آتا ہے کہ جناب یہ تو ریاست کے خلاف بات چلی گئی یہ تو اسٹیک ہولڈرز کے اور یہ ملکی مفاد کے خلاف چلی گئی اور اس میں تو بڑا نقصان ہے پہلے اگر ہم پاور سیکٹر کی بات کریں تو اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا جو ڈیمانڈ سپلائی گیپ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے پاکستان میں آئی پی پیز کو لے کر آیا گیا جن کو آج اس وقت تک ہم رو رہے ہیں انڈیپینڈنٹ پار پروڈیوسرز کو اور اس میں بھی یہ پرنا چلا کہ جناب سکسٹی ایٹ پرسنٹ جو ہے وہ اشرافیہ کی اپنی آئی پی پیز ہیں اور ان کو ہم جو ہے وہ کیپیسٹی پیمنٹ دیتے ہیں سورین گیارنٹی دیتے ہیں یہ ڈراما ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ ایک اور چیز پھر ہوئی کہ جناب بجلی جو ہے وہ اس پہ متبادل ذرائع کے اوپر شفٹ کی جائے اور حکومت اس کو انسنٹیوائز کرے جو رینیویل انرجی اسپیشلی اگر سولر سسٹم کے حوالے سے بات کریں شمسی توانائی کے حوالے سے بات کریں تو مختلف حکومتوں کی ترجیحات میں شامل رہا کہ جناب ہم یہ جو ڈیمانڈ سپلائی گیپ ہے اس کو پوری کوشش کریں گے کہ سولر پینلز پاکستان میں آئیں اور اس کے بعد اس کو ہم پورا کریں ایسے میں پھر حکومت کی پولیسیز ایک ہاتھ اور ایک قدم اور آگے بڑھتی ہے اور جناب وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نیٹ میٹرنگ شروع کریں یعنی وہ سارفین بجلی بنا رہے ہیں سولر پینلز سے اور اپنے استعمال سے زائد کی جو بجلی ہے جو اضافی بجلی ہے وہ حکومت ان سے خریدے گی یہ نیٹ میٹرنگ سسٹم تھا اور بائیس روپے فی یونٹ کی بات کی گئی تھی جو ایک آفر کیا گیا تھا یا جو چیز سامنے تھی تو لوگوں نے اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی اور ظاہرہ کہ ایک بہت بڑا بوران پاکستان میں ڈیمانڈ سپلائی کے حوالے سے تھا پھر بجلی ایک تو تھی نہیں پھر تھی تو انتہائی مہنگی اور ایمپورٹیٹ فیول کی اوپر سے بن رہی تھی لہٰذا اس لاغت کو کم کرنے کے لیے لوگوں نے لاکھوں کی انویسٹمنٹ کر کے سونل پینلز وغیرہ جو ہیں وہ لے کر آئے اور اس کے بعد نیٹ میٹرنگ کے اوپر سلسلہ شروع ہوا اب اس کے بعد بات یہ ہوئی کہ جناب اس میں جو ہماری ڈسکوز ہیں جو ڈسٹریبیوشن پارڈ ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کے لاؤسز یا ان کا منافع متاثر ہونا شروع ہو گیا پھر حکومت کو یاد آیا کہ جناب یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری ڈسکوز کے حوالے سے اور پہلے ہم آئی پی پیز جو ہے ان کو رو رہے تھے اب ڈسکوز یہ بھی ہمارے سر پہ کھڑی ہیں تو پھر اچانک سے اس کے جو لاوز ہیں جو اس کی ریگولیشن ہے اس میں ترمیم کے حوالے سے بھی بات ہوئی پھر حکومت نے یا پاور ڈیویشن نے فعلی طور پہ جناب یہ ہوا کہ وہ جو ریٹس جو بائیس روپے فی یونٹ پہ گورنمنٹ خرید رہی تھی اس کو بارہ روپے کر دیا اب اس میں کتنا ہم نااقبت اندیش ہماری حکومت کی یہ پالیسی ہے کہ ایک طرف آپ پروموٹ کرتے ہیں کہ جناب آپ آئیے اور انویسمنٹ بھی کیجئے اور اس گیاب کو بھی فیل کیجئے اور دوسری طرف جو ہے اس کے بعد ہمارے سامنے یہ ادارے ان کی پالیسیز کھڑی ہوتی ہیں اسی کو میں پورا ڈسکس کروں گا ہمارے ساتھ کراچی سٹوڈیو میں موجود ہیں جناب سوہیل وجاہد صاحب آج ایک بار پھر ہم نے انہیں زیمت دی انرجی ایکسپورٹ ہیں بہت شکریہ سوہیل وجاہد صاحب آپ کی تشریف آوری کا اور اسلام آباد نے ہمیں جوائن کیا ہے توصیف ایچ فاروقی صاحب نے جو کہ سابق چیرمن نیپرا نیشنل الیلٹرک پاور ریگلیٹری آتھارٹی توصیف صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ تو سب سے پہلے سوہیل وجاہد صاحب میں آپ کی طرف آوں گا کیا جو پری ایمبل میں نے دیا اس میں آپ کے سر تک متفق ہیں میرے ساتھ پوائنٹ ہیں اس میں وہ میں بول دیتا ہوں جلدی جلدی ٹھیک ہے پہلا حکومت اور یہ جو بزنس ہے نا یہ ایک ہی لوگوں کا ہے حکومت میں جتنے لوگ ہیں وہی بزنس میں اچھا ٹھیک ہے جیسے میں نے لاسٹ ٹیم آپ کو بتایا تھا حکومت اور آئی پی پیس 93% حکومت میں بیٹھے وہی لوگوں کا ہیں یہ بہت کرنا یہ بے تو اس لئے باقی بات کرنا ہی بیکار اس کے بات سے سب سمجھ آگیا کہ انسینٹیپ کس کو دیا جاتا ہے پھر کوئن کا Ah بجلی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کس کی حوالے سے بجلی کے حوالے سے بجلی کے حوالے سے میں سب چیز آتی ہے گیس بھی آتی ہے پانی بھی آتا ہے بجلی بھی آتی ہے پٹرول بھی آتا ہے ڈیزل بھی آتا ہے پی ایس اوز بھی آتا ہے سی ایس اوز بھی آتا ہے ایس او ایز بھی آتا ہے گورنمنٹ ہولڈنگ کمپنی بھی آتی ہے یہ بھی آتا ہے پہلین اچری الیکس کی مطلب یہ کہہ لینا کہ وہی لوگ حکومت میں آ جاتے ہیں وہی حکومت میں جو حکومت میں تھے انہوں نے اپنے آپ کو انسینٹیفائز کیا پھر انہوں نے اپنا بزنس شروع کر دیا پھر خود ہی کہنا شروع کر دیا کہ ریاست کے خلاف ہے کیونکہ وہی بیان دیتے ہیں نا ریاست کے خلاف میں نے تو آج تک بیان نہیں دیا کہ ریاست کے خلاف ہے دوسری بات ہے کہ چوری، لیکیج، ہیٹ ریٹ، ایفیشنسی، کرپشن، ان ایگریمنٹس یہ جتنے آئی پی پیز یا اس میں اس کے اندر ایک کلاوز ہے انٹرنیشنل کہ جو اگر یہ ثابت ہو جائے تو آپ کسی کورٹ میں نہیں جا سکتے آپ پورا ان کا کانٹریکٹ ختم کر سکتے ہیں اس کے باوجود ہم نے ایک سو پچیس فیصد لگا لی اپنی ضرورت سے زیادہ کیا پیسیز یہ میں چھوٹا چھوٹا بولا ہم بعد میں آپ ایکسپلین کرتے رہیے گا پھر یہ ہے کہ بائیس سے بارہ یہ سولر پینل جس کو انسینٹیوائز کیا گیا تھا وہ بھی حکومت میں تھے انہوں نے فری آف ڈیوٹی بہت ساری چیزیں مگائی اب وہ ختم ہو گئی تو اب ڈیوٹی ہو گئی ختم اب لوگوں نے لگا لیا اب ان کا کام تو ہو گیا جو امپورٹرز تھے کمرچل امپورٹرز وہ وہی تھے جن کا انسینٹیو تھا وہ لگ گیا انسینٹیو مل گیا انسینٹیو اب ختم اس لیے کر دیا گیا کہ اب وہ مزید امپورٹ نہیں کرنا چاہتے اب ان کا دوسرا بزنس متاثر ہو رہا ہو نا پھر بس سمجھ گیا نا تو اب انہوں نے آپ کا لگا اس لیے اب کم کر دیا اب تاکہ سولر پینل بکنگ نہیں نہ ہو نہ جو تیسری بار تیریف سیٹنگ کا ہمیں آج تک پتہ نہیں چلا کہ جو بجلی کا بل آتا ہے اس میں یہ کس طرح سے سیٹ ہوتا ہے فیول ایڈجیسمنٹ فلانا ایک چھے مہینے پہلے جو میں نے بجلی خرید دیتی وہ تین مہینے بعد مہنگی ہو جاتی مطلب جیسے آپ ہوتل میں کھانا کھا کے آئے نا تو آج مرگی کا ریٹ آٹھ سو ہے اور جس دن آپ نے کھانا کھایا تھا اس دن چار سو تھا تو آپ کو اگلی مہینے وہ بل بیجے گا کہ آپ تو چار سو میں کھا کے چلے گئے تھے اب آپ چار سو کا واپس بل بیج رہا ہوں جو آپ نے بڑھ گئی ہے مرگی یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا بے وکوفی کی انتہائے میں خود پاور سیکٹر کا انرجی انرجی کا انمنسٹر رہا ہوں مجھے سب پتا ہے نیپرا اوگرا یہ ساری جتنی چیزیں توصیف صاحب بھی مجھے بھائی نیم تو جانتے ہی ہوں گے پی ایس او کا چیئرمن میں رہا ہوں تو یہ سارا قصہ ان چھوٹ یہ ہے کہ جو ہم حکومت اور یہ جتنی پرابلم میں یہ ایک ہی ہے تو میں تو حکومت میں بیٹھ کے تو نہیں ٹھیک کر سکتا جی توصیف فاروقی صاحب نہ توصیف صاحب کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی نیپرا میں رہیں انہیں پتا ہے سارا کیسے ہوتا ہے لیکن پتا تو ہوگا نا اب یہ کتنا سچ بولتے ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں اب یہ چلیں جی فاروقی صاحب بتائیے آپ بتائیے آپ کتنا اون کریں گے یا آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح الوجان صاحب یہ صحیح بات کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں ایک پروفیشنل ہوں میں بغیر ثبوت کے کسی پہ کبھی کوئی الزام نہیں لگاتا تو وجان صاحب بھی ایک پروفیشنل ہے یہ بھی پروفیشنل ہے میں پروفیشنل نہیں ہوں ان کی نظر میں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا میری اپنی ایک عادت ہے کہ میں تو سلوشنز کی طرف جاتا ہوں اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ پرولم ڈسکس کر کر کے تھک جاتے ہیں اور اس کے پاس جب سلوشن کی باری آتی ہے تو ہمیں لگتا ہے ہم اپنا کام کر کے آگے چلے گئے ایسا نہیں ہے سر پہلے پرولم تو ایڈنٹیفائی کر دیں توصیف صاحب پہلے درہ پرولم ایڈنٹیفائی کر دیں سر دین سلوشنز کی باری آتے ہیں دیکھیں کچھ غلطیاں ہم سے ڈیفینیٹلی ہوئی ہیں اور ان میں ایک غلط پروڈیکشنز تھی ہماری جیسے سوہیل صاحب نے فرمایا کہ ہم نے ایکسیس کپیسٹی لگا دی بلکل لگا دی غلط کیا ایمپورٹڈ فیول بیسز پہ پروڈیکٹس لگا دیئے وہ بھی آپ اس کو کریڈیسائز کر سکتے ہیں سر میں اپنی بات کمپلیٹ کرلوں میں نے آپ کی بات بڑے پیار سے سنی اب آپ بھی ذرا میری بات سننیں میں آپ کی بات کو انڈورز کر رہا ہوں میں آپ کی بات کو انڈورز کر رہا ہوں کہ غلطیاں ہوئی ہیں منحس القوم ہمیں یہ بات بالکل ریالائز کرنے چاہیے اور گاڑی کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بیک بیو میرے رہے وہ بڑا چھوٹا سا ہوتا ہے ونڈ سکرین بہت بڑی ہوتی ہے تاکہ ہم آگے کو دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ غلطیاں ہوئیں اور ہم نے اپنے انڈیجنس فیول کا استعمال نہیں کیا ہمارے پاس ہائیڈرو کے بے تہاشا ریسورسز تھے لیکن جب آٹھ دس ہزار میگا وارڈ ہم لوگ شارٹ تھے اس وقت کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی ہے میں کسی کو کوئی بیل آؤٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا لیکن کوئی کسی شارٹس وی جو تھا اس وقت یہی تھا کہ آپ فوری طور پر تھرمل کے پلانٹس لگائیں کیونکہ آپ کا ہائیڈرو کا گیس ٹیشن پیرٹ بہت زیادہ ہے اسی وقت پھر ہم نے یہ نیٹ میٹرنگ بھی آلاو کیا میری نظر میں میں اپنے ٹاپک پہ واپس آتا ہوں وہ یہ ہوا کہ ہمیں جو مین اس کا تھرس تھا فوکس تھا کہ آپ اپنی روف ٹاپ سولر لگا کے اپنی سستی بیجلی جنریٹ کریں اور اگر آپ کے پاس کچھ ایکسیس یونٹس ہے تو گورنمنٹ کو ضرور بیج دیں اس میں جو سب سے بڑی فلوڈ پالیسی تھی کہ وہ آپ نے ٹوٹل جو پاور پرچیس پرائس ہے اس پہ آلاو کر دیا جبکہ وہ آپ انرجی پرچیس پرائس پہ آلاو ہونا چاہیے دونوں کا فرق تقیباً بائیس روپے اور گیارہ روپے ہے اگر آج آپ ایک کمرشل پلانٹ لگائیں پچاس میگا وارٹ کا سو میگا وارٹ کا تو آپ کو گیارہ روپے تک کی بیجلی اس سے مل سکتی ہے تو یہ وہ پرائس ہے جس پہ کہ گورنمنٹ کو بائی بیک کرنا چاہیے تھا میں ڈیر دو سال پہلے اس چیئرمن نیپرا وید مائی آتھارٹی میمبرز این ویدہ کنسنٹ آف مائی پروفیشنلز یہ تقریباً کام کر گیا تھا کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا دیکھیں ہم سب پاکستانی ہیں بجلی کی قیمت بہت زیادہ ہے بلکہ آڈ آف کنٹول ہے اس کو کنٹول کرنے کے ذاتے سب متفق ہیں آئی پی پیز بہت ایکسپنسیو ہیں سب ایکسپنسیو جو ہے اس پہ متفق ہیں تو کیا بجلی کے ریٹس کم کرنے کے طریقے ہیں اور نیٹ میٹرنگ جو ہے وہ پاکستان کی ایلیٹ کلاس استعمال کر رہی ہے اور جو جو بجلی کی قیمت زیادہ ہو رہی ہے اپر میڈل کلاس لو اور میڈل کلاس بس میں آ رہی ہے لیکن میڈل کلاس جو ہے کہ ایک بہت بڑا نمبر ہے وہ اس سے کوئی بینفیٹ اٹھا رہی ہے بلکل بھی نہیں اور سب سے بڑا ظلم یہ ہو رہا ہے کہ جو یہ گیارہ روپے کا یونٹ ہمیں مل سکتا ہے اگر ہم کمیشل پلانٹ لگائیں اور اس کی اگینسٹ ہم اس کے تئیس روپے یا بائیس روپے دے رہے ہیں تو یہ گیارہ روپے کون دے رہا ہے یہ تھین ایر میں کہیں نہیں اڑا یہ وہ لوگ پاکستان کے لورالائی چاغی بننو اور ان جگہوں پہ جن کے اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے وہ لوگ اس کو اپنی بل میں دے رہے ہیں تو میری نظر میں نہ پالیسی چینج کرنے کی ضرورت ہے نہ نیٹ میٹرنگ کو تھریڈنگ کرنے کی ضرورت ہے اس کو بالکل پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے لیکن آپ کو ریٹ کو بالکل جائز کرنا چاہیے تاکہ یہ ہم چھوٹے چھوٹے مننے مننے آئی پی پیز نہ بنا دیں جو ہم نے یہ نیٹ میٹرنگ اللہ کی ہے یہ میرا بیو پوائنٹ ہے دیکھیں توسیب بھائی آپ بھی پروفیشنل ہیں کوئی تعلق نہیں نہ میں آج تک کسی کا میمبر رہا ہم میری بات یہ ہے کہ ٹرانس میشن پہ کسی نے زور نہیں دیا ڈسٹیبیوشن پہ کسی نے دیا میٹرنگ پہ کسی نے زور نہیں دیا اور یہ ہماری ٹرانس میشن اس وقت بھی میرے حساب سے اتنی کاپیبل نہیں ہے کہ ہم ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہم بناتے ہیں وہ اسے ٹرانس میٹ کر سکیں اس میں کوئی انویسمنٹ نہیں ہوا یہ ہماری ریگولیٹری باڈیز کا تعلق ہے نیپرا این آگرا کا کہ وہ اسے ریگولیٹ کریں اور پرائیس کو اور ان ساری چیزوں کو اس کی ہیٹ ریٹ جو ہمارے آئی پی پیز کے ہیں چیک کریں اس کی ایفیشنسی چیک کریں اس میں اگر لیکیج ہے یا کوئی چوری ہو رہی ہے تیل یا گیس یا کسی بھی چیز اس کو چیک کریں اور یہ دیکھیں کہ بھائی ہمیں اجازت کہاں دینی ہے اگر ایلن جی پہ لگ رہا ہے تو وہ ایلن جی کا جہاں ٹرمینل ہو اس کے پاس ہی پاو پلانٹ ہوتا ہے کہ وہ لمبی لمبی لائنیں نہ ڈالنی پڑیں لمبی لمبی ٹرانس میشن لائنیں نہ ڈالنی پڑیں اگر کول کا ہے تو ایسی جگہ لگے جہاں باقی بھی کول ہو اور وہاں کول ایمپورٹ اگر کرنا ہے تو کسی اس کے کوس لائن کے قریب ہو وہاں لگ جائے مذہب یہ پوائنٹ کے پورٹ کاسی میں لگنا چاہیے تھا اور لگا دیا ہمیں پیجاب میں ہمیں پاس نہ ریلوے ہے نہ وہ چلتی ہے نہ ہمیں پاس ٹرانس میشن اگر ہم چھڑکوں سے لے جائیں گے اتنے ملینز آف ٹن کوئیلا تو کیسے لے جائیں گے اسے فیٹ کیسے کریں گے وہاں سٹاک کیسے کریں گے یہ جیسے سٹیل مل کیوں لگی ایپورٹ کاسیم پر اس لیے لگی تھی کہ اس کا ایمپورٹ ہوتے تھے پچھتر ہزار ٹن کے وہاں پر ایک جیٹی بنی تو یہ میری شکایت صرف ریگولیٹری باڈی سے اور کچھ نہیں ہے نہ کسی انسان سے نہ کسی انٹریجوال سے کہ یہ ساری پالیسیز آپ نے بڑا اچھا فرمایا ہے ریئر میرور بہت چھوٹا ہوتا ہے فرنٹ بہت ہوتا ہے لیکن بعض دفعہ ریئر میرور میں اتنی بڑی مینگنیفائنگ چیزیں رہ جاتی ہیں جن کو آپ فیوچر میں اگر ایڈریس نہ کریں تو فیوچر میں جتنا مرضی دیکھیں وہ ہی آپ کو ہانڈ کریں گی آپ کی اسٹری آپ کو ہانڈ کرتی چلی جائے گی یہاں تک کہ آپ بلکل کھڑے میں گر جائیں گے اس لیے سالوشن صرف آپ اس وقت بتا سکتے ہیں جب آپ پرابلمز کو اون کریں اور یہ کہیں کہ یہ پالیسی بنائی کس نے تھی اور پھر چینج کرنے کی کیوں ذرہ اور اگر گیارہ روپے پر انرجی بنا رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی اب گیارہ روپے یاد دے دیا کریں ٹھیک ہے بات ساری یہی ہے کہ گیارہ روپے پر اگر انرجی بن رہی ہے تو پھر گیارہ روپے پر ہی دی جائے پھر اس میں اتنا زیادہ ایشیوز کیا ہیں پرابلم کیا ہیں ہمارے ساتھ دونوں صاحبان موجود ہیں توصیب فاروقی صاحب بھی اور سویل وجہت صاحب بھی موجود ہیں ایک چھوڑے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں جی توصیب فاروقی صاحب یہ فرمائیے گا یہ جو ایشیوز ہیں اس وقت جو سامنے آ رہے ہیں اور پھر ایک بڑا سوبرن گیارنٹی اور پتہ نہیں کون سا کتنی بڑی چیز ہو گئی ہے اور یہ آپ کے سب کے سامنے ہیں کہ اس وقت یہ پاکستان کے ریاست کا ہی مفاد میں نہیں ہے پاکستانیوں کے مفاد میں نہیں ہے تو یہ اس طرح کے کانٹریکٹ جب کیے جاتے ہیں ان کو ری ویزٹ نہیں کیا جاتا اور جہاں پر جو اور چیزیں ہیں نیٹ میٹرنگ کا اس کو ری ویزٹ کرنے بیٹھے ہیں یہ پالیسیز جب بنائی جاتی ہیں تو اس وقت کیا سوچ ہوتی ہے سر دیکھیں جب بھی آپ مشکل میں ہوں گے نا تو آپ پینک ڈیسیشنز لیں گے اگر ہم آٹھ دس ہزار میگا وارٹ شارٹ نہ ہوتے تو شاید ہم ڈیسیشنز نہ لیتے اس وقت لیکن چونکہ اس وقت ایکیوٹ شارٹیج تھی اور کوئی بھی پرائم منسٹر اس وقت جو مرضی کر لیتے کیونکہ آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جو پاور سیکٹر آف پاکستان ہے یا انرجی سیکٹر پر سے وہ ٹرین کے انجن کی طرح ہے جہاں انجن جائے گا وہیں سارے ڈبے جائیں گے اور ہمیں آپ کو بخوبی انداز ہے ہم سب کو کہ اس وقت یہ ٹرین کہاں کھڑی ہے اور کس جگہ جا رہی ہے لیکن سر یہ ٹرین کا انجن سر 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 قصور بھی تو پھر ریگولیٹر کا یہ نا پالیسیز بنانے والوں کا یہ نا پاکستان کی عوام کا تو نہیں ہے جی جی ریگولیٹر پالیسی ایمپلیمنٹر ہوتا ہے پالیسی میکر نہیں ہوتا سر میں وہی بات کر رہا ہوں جو پالیسی میکرز ہیں سر وہ جو پالیسی میکرز ہیں وہ اکاؤنٹیبل ہیں کے نہیں ہیں یا سارا سارا جو ان کا برڈن جو ہے ان کا خمیازہ پاکستان کی عوام بھکتے دیکھیں سر بلکل میں یہ کب کہہ رہا ہوں آپ لوگ ایسے پورٹری کر رہے ہیں جیسے میں بڑا اپریشیٹیو ہوں کہ آج پاکستان کی بجلی ہمارے پاس چودہ پندرہ ہزار میگا وارٹ زیادہ ہے میں تو اس کو کریٹسائز کر رہا ہوں پر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے کریٹسیزم سے میرے کریٹسیزم سے اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے آج ہم اس پرولم میں آ گئے ہیں یہ ہمارا نیشنل ڈیٹ بن گیا جیسے ہمارا ایک کرزہ کوئی بچہ پاکستانی دنیا میں کہیں پیدا ہوتا ہے پاکستانی پاسپورٹ اون کرتا ہے تو وہ اس ڈیٹ کے زمرے میں آ جاتا ہے کیا اس کا کوئی قصور ہے پیدا ہونے والے بچے کا لیکن یہ نیشنل ڈیٹ ہے ایسی طرح ہم یہ ضرور لرن کریں میں وجہ صاحب سے بالکل اس بات پر اگری کرتا ہوں کہ ہمیں پاسٹ کی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے لیکن اگر ہم اسی بلیم گیم میں پڑ جائیں گے تو ہم فکس نہیں کر سکیں گے دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ پاور سیکٹر میں آج بالکل چیلنجز ہیں لیکن یہ ایک بہت بڑی ہمارے پاس ایڈیشنل کپیسٹی موجود ہے آج اگر ہماری کپیسٹی ہماری ایکانومی پر ہوتی ہے پرائیم میسر صاحب ان کی ٹیم کوئی زبردست انیشیٹیوز لے کے آتی ہے پاور سیکٹر سٹینڈز شولڈر تو شولڈر ہم مرضی کر لیتے پاسیبل ہی نہیں تھا تو لیٹس لک ایڈا بیٹر سائیٹ پرائیز ضرور زیاد ہے بٹ سر یہ تگیر کیا ان ریٹس پہ کیا ان انرجی ریٹس کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ایکانومی جو ہے وہ بوسٹ اپ ہو سکتی ہے پاکستان کا انڈسٹریل سیکٹر جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے ان ریٹس کے اوپر دیکھیں پشلی گورنمنٹ میں جو عمران خان صاحب کی تھی اس میں ایک ہم نے انیشیٹیو دیا انڈسٹریل سپورٹ پیکج کا اس وقت ہم افورڈ کر سکتے تھے ہم نے یہ کیا کہ جو لارس کیل منفریکشنگ تھی ان کو ٹوئنٹی فائی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دیا اور جو ہماری ایس ایم ایس تھی ان کو فیفٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دیا کمپیرر ٹو دیر پریویس کنزمچنز اور اس وقت ہماری پوجیکشن کیوی تھی ون پرسنٹ اور اللہ کی طرف سے یہ ہوا کہ سکس پرسنٹ یہ مثال میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو پرائیس ہے یہ ایک نمبر ہے اگر آپ اس وقت فوکس اپنا ہم بلیم گیم کی بجائے کسٹمر ڈھونڈنے پہ لگا دیں اپنی اکانومی کو ہم کیک سٹارٹ دیں کچھ انیشیٹیو سے چاہے اس کے لیے ایف ڈی آئی لے کے آئے ہیں یا ہم اور کوئی ایسے جو کوشش کی جا رہی ہے تو اس وقت پاور سیکٹر کھڑا ہے آپ کو سپورٹ دینے کے لیے اور ہم فوری تو اور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی موسٹ ایکسپنسیو الیکٹرسٹی جو فرنس آئل یا امپورٹڈ آئلز پہ کرتے ہیں اس سے ہم فورن ایکسچینج بھی خرچ کرتے ہیں وائٹل ڈالرز خرچ کرتے ہیں اس کو ناک آف کریں اور سستی ترین بجلی ہم سولر کی انڈکٹ کریں جو کہ کمرشل سکیل پہ ہمیں دنس گیارہ بارہ روپے بڑے آرام سے مل سکتی ہے لیکن اس طرح کی پولسکیس کے ساتھ سر کہ مطلب پچیس روپے دکھا کے بائیس پچیس روپے دکھا کے پھر بارہ روپے پہ آ جائے آپ کے آئے گا کون پھر یہ سولرائزیشن جو ہے یہ کیسے ہوگی سر یہ مجھے بتائیے نا جی سویل سر دیکھیں بہت اچھے توصیر صاحب نے تھیوریٹیکل پریکٹیکل آن گراؤنڈ ریلیٹی ہے کہ یہ جب ڈسکاؤنٹ دیے جاتے ہیں یہ بھی میرے اپنے رشتہ داروں کو دیے جاتے ہیں انڈسٹری کو نہیں دیے جاتے ہیں اور یہ جو لارج اور میڈیم کسی ملک میں اگر ایس ایم ای نہیں ہے تو اس کی لارج انڈسٹری تو چلتی نہیں ہے سی دی سی بات ہے سمال انڈسٹری کو پہلے دینا چاہیے پھر لارج انڈسٹری کو پہلے دینا چاہیے کیونکہ وہ اپنی فیزیبیلیٹی بناتے ہیں کہ میں نے اتنے پیسے کی بجلی خرچ ہوگی میرے اس منوفیکٹرنگ میں یا کنورجن میں یا کسی چیز میں یا ٹولنگ میں اتنا گیس خرچ ہوگا اتنا من پاور ہے یہ سب بنا کے وہ دیکھتے ہیں میرا ریٹرن آف انویسمنٹ کیا ہے اور ای بیٹائی اور ای بیٹا کیا ہے میرا جب تک ان کو یہ نظر نہیں آتا وہ انویس نہیں کرتے ہمارے یہاں تو ہر چیز ڈالر ریٹ اس فلکچویٹنگ انڈسٹریل باسکٹ اس فلکچویٹنگ آل دہ باسکٹس بچہ ہی اپ گیونیو آر فلکچویٹنگ فاریکس باسکٹ اس فلکچویٹنگ ہماری انرجی باسکٹ اس فلکچویٹنگ پتہ ہی نہیں صبح کیا ہوگا آج سے دو سال پہلے یا مثال کے طور پر دوہزار تیرہ میں میرے خال میں بجلی سولہ یا سترہ روپے کی تھی آج اکھتر روپے کی ہے اب لوگ کہتے ہیں انرجی گیارہ روپے میں بن سکتے ہیں آئی پی پی میں سے ہم گیارہ روپے میں لے سکتے ہیں لیکن ہم بیشتے ہیں ہی 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 اس کا ڈیفرنس کوئی آدمی آکے ہمیں بتا دے ایک طریقے سے طریقہ ہوتا ہے بیلنس شیٹ کا کہ یہ ہے یہ اور اس کے بعد بھی جتنے انسینٹیو ہم دیتے ہیں وہ پرسنلائز دیتے ہیں یہ جو سبسیڈی جو ہے نا پرسنلائز سبسیڈی یہ دنیا کا سب سے بڑا کرپشن ہے یہ شوڈ بی اکراس دا بورڈ یعنی غریب کو تو کچھ دینا ہی نہیں ہے ہم نے اسی کو دینا ہے اب اس پیکیج کے لیے لوگ جائیں گے مجھے پچیس فیصد دے دیے خوش آمد کریں گے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ مجھے دینا ہم نے کہنا ہے کہ اکراس دا بورڈ یہ دیا ہے ہم نے آج ختم بات اور یہ اتنے دن رہے گا تین سال رہے گا پانچ سال رہے گا ہم نہیں چینج کریں گے چاہے کچھ ہو جائے کیونکہ کسی نے اگر انویسمنٹ کرنا ہے تین چار سال کے بعد ہی ریٹرن ہوتا ہے اس سے پہلے تو نہیں ہو جاتا تیسرے مہینے کون ریٹرن کر سکتا ہے میں نے ایک بل اور یہ پولیسی نہیں میں جب کمپلیٹ کر لینے تھے یہ پولیسی بنانے کی ذمہ داری ہے پھر ریگولیٹر کو فیڈبیک دینا ہوتا ہے مجھے پتا ہے مینڈیٹ پڑھ لیں جو جوب ڈسکرپشن ہے ریگولیٹر کا اس میں دینا ہوتا ہے جیسے سی سی پی بھی ریگولیٹر ہے سٹیٹ بینک بھی ریگولیٹر ہے سب انڈیپینڈنٹ باڈیز ہیں یہ صرف ایمپلیمنٹر نہیں ہے کہ آنکھ بند کر کے ایمپلیمنٹ کریں گے they are also advisor they give it to the advice to the industry کہ اس کو اتنا بڑھائیں اتنا کم کریں تو advise ہی کیوں دیتے ہیں وہ پانچ روپے آ جاتی وہ political decision ہے ورنہ تو جو انہوں نے advise دیا اگر technical advise ہے تو وہی approve ہونی چاہیے کہ بار روپے بجلی بڑھانی ہے تو بارہ بڑھائیں نہیں advise ہمارے پر بارہ آئی تھی لیکن ہم نے قوم کی خاطر اور غریبوں کی خاطر پانچ روپے بڑھائی ہے اس کا logic مجھے کوئی سمجھا دے گی یہ سوال من کو منتا ہے پانچ روپے پھر گورنمنٹ نے کیوں بڑھائی پھر regulator کا کام ہی کیا رہ گیا جی سر جی سر وہ یہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جناب منت اینٹ پہ یا بیچ میں آتا ہے کہ جناب پیٹرول آٹھائیس روپے کم کر دو آٹھائیس روپے اوگرا ہوا اور آپ کے یہ جو آتے ہیں ساری چیزیں regulators کی طرف سے تجویز گئی بارہ روپے قیمت بڑھانے کی حکومت نے بڑھی وہ حاتم تائی کی قبر کے پر لاکھ ماری اور اس کے بعد انہوں نے پانچ روپے بڑھا دی بات ساری ہے کہ پھر اگر ٹیکنیکلی دیکھا کیوں نہیں جاتا پروفیشنلی پروفیشنلی بات کرو میں اسے پولیٹیکل نہیں بات کرو کیوں نہیں دیکھا جاتا ہے ان چیزوں کو تو یہ ہمارے کمیرشل ڈیسیشنز کے اوپر پولیٹیکلی کمپرمائز کیوں ہوتی ہیں چیزیں پھر توصیب صاحب جی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں جی جی میں آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں سر جی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ریگولیٹر کا کام ہے جس ٹیکنالوجی میں پاور کی بات کرتا ہوں نیپرا کا کام یہ ہے کہ جس ٹیکنالوجی پہ جس وقت جو یونٹس منفلی خریدے گئے ہیں اس کی سمری بنا کے کیلکولیشنز بنا کے اور اس کی بیسز پہ وہ ایک کیلکولیٹ کرے وجہ صاحب نے شروع میں بات کی کہ آپ کھانا کھا کے چلے جاتے ہیں تھوڑے دن کے بعد آپ کو پیسے چارج کرتا ہے اگر آپ کا ریسٹورنٹ والر سے یہ مہایدہ ہے اسی قسم کا کہ اس کے پاس بیل نہیں آئے ہوئے اور وہ بعد میں اس کو ریوائز کر سکتا ہے تو میرے خیال میں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے میں دنیا میں میں نے کام کیا ہے میں بیس سال ابودابی میں رہا ہوں یہ دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کبھی فیول کی آپ کے پاس پرائیسز اس وقت نہیں ہوتی ہوں جب بعد میں آتی ہیں اور اسپیشلی اگر آپ اپنا روپے بات نہیں ہے اور یہ ہماری انڈسٹری کو بھی پتا ہے وہ بالکل اس کو سوالو کرتے ہیں یہ پریکٹس پاکستان میں ہمیشہ سے رہی ہے یہ دنیا میں پریکٹس ہمیشہ سے ہے پاکستان میں بھی ہمیشہ سے یہ پریکٹس ہے فریکٹس ہمیشہ سے دوسری بات یہ آپ کی جو فیول پرائیس ایڈجسمنٹ یہ پاکستان میں ہمیشہ سے رہی ہے جی ہمیشہ سے آپ کو اس وقت فیل نہیں ہوئی ہوگی جو کہ آپ روپے کو ڈی ویلیو نہیں کرتے ہوں گے یا آپ کی پرائیس اوپر نیچے نہیں ہوتی ہوں گی تو آپ کو محسوس ہی نہیں ہوتا لیکن ایڈیسمنٹ پرائیس تو ہمیشہ جو ٹرو اپ ہوتا ہے یا ٹرو ڈاؤن ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ کے کانٹریکس میں موجود ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے سر ویڈیو پرمیشن ایک بریک کی کال ہے میرے ساتھ موجود ہیں جنب توصیب فاروقی صاحب بھی تو سویل وجاد صاحب بھی موجود ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ میری ویلکم بیک یس سویل وجاد صاحب اب بات ساری ہے کہ آپ کو یاد ہوگا تین چاہ دن پہلے جو آزاد کشمیر میں ہوا وہاں کی عوام سڑکوں پر آئی بلز کے خلاف یونٹس کے خلاف ریٹس کے خلاف اور وہاں پر حکومت نے ان کو پھر اکومیڈیٹ کیا وہ دو تین دن جو بھی تھا اور ریٹس وہاں کتنے ہیں چار روپے پانچ روپے چھے روپے چھے روپے سر جو بھی ہیں ان کا ڈیفرنس کون دے گا میں یہی سوال پوچھ رہا ہوں یہاں پنجاب دے گا فاتہ دے گا پختونخواہ دے گا بلوچستان دے گا کوئی تو دے گا نا یہ کون سا دیسیجن ہے یہ بھی نیجر کائنڈ آف دیسیجن ہے کہ آپ پریشانی میں آیا کسی نے اگر پورا پاکستان کل سڑک پر نکل آئے میں یہی تو کہہ رہا ہوں یہاں پہ جائے چالیس پچاس سو پہ پورا پاکستان اگر اس کا مطلب ہے کہ ہم انسینٹیو دے رہے ہیں کہ آپ سب سڑک پر آ جائیں اور یہی حرکت کریں جو آزاد کشمیروان تو ہم سب کی بجلی سستی کرتے ہیں پھر اگر یہ والی بات ہے تو الگ بات ہے میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ بات ہے ریاست کے حکم ہے یا کسی بھی حکم ہے اگر ہم جسٹیفائے ہیں تو ہمیں ان کے لیڈرز کے دسکس کرنا چاہیے کہ سب بجلی اتنی ہیں لینی ہے لو نہیں لینی مطلب یا اگر ہم انجسٹیفائیڈ ہیں تو ہم یہ تو پولیٹیکل ڈیسیجن ہوا کہ آپ نے کہہ دیا تو بھئی میں اس وقت یا تو پروفیشنل بات کرلوں یا ٹیکنیکل بات کرلوں یا پولیٹیکل بات کرلوں تینوں کو تو ملاکن جب پروفیشنل ہو تو میں پروفیشنل ہو جاؤں جب ٹیکنیکل ہونا ہو مہینے ایک الگ سے پولیسی بن جاتی یہ پولیسی سوچ سمجھ کے تو بننی چاہیے میں ایک سو چھے ملکوں کا کلسٹر میں رہا ہوں میڈل ایس مینا یہ سب میرے پاس میں انرجی سیکٹر آئی ٹی سیکٹر ہیلتھ سیکٹر یہ سب دیکھتا رہا ہوں میری پروفائل آپ دیکھ لیجیے گا یا شیئر بھی کر لیجیے گا میں نے یہ سارے چیزوں کو ہیڈ کیا ہے اور مجھے ان سب کا ذاتی ہینڈز آن تجربہ میں ہوا میں نہیں بول رہا کہ میں کسی بے الزام لگا دوں یا کسی کو مجھے ان کے طریقے بھی پتہ ہیں سلوشن دینے کے لیکن سلوشن سننے والا کوئی نہیں ہے سلوشن تو میں دے کے آ چکا ہوں گورنمنٹ کو سلوشن ایک سیپٹ بھی ہوا ہے لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا فاروقی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں یہ یہ فرمائیے کہ اب یہ جو کچھ بھی آزاد کشمیر میں ہوا اس کے بعد یہ جو سبسیڈائز ریٹس وہاں پہ اس کی قیمت کون اگین کوئی سندھ کا پنجاب کا بلوچستان کا کوئی ایک عام سارج وہ برداشت کرے گا اور پھر کس طرح کی پولیسیز ہیں حکومت کیوں پولٹیکلی کمپرمائیس ہوتی ہے بہت سی جگہوں پہ دیکھیں یہ بڑا پولٹیکل سا سوال ہے جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں یہ بڑا ایک پولٹیکل سوال ہے جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں یہ پوری دنیا میں گورنمنٹس کا پریوگرٹیو ہے دیکھیں سبسیڈی لینا یا سرچی آج لگانا یہ ریگولیٹر کا کام نہیں ہوتا ہم ایک پرائیس بتا دیں سر آپ اس وقت ریگولیٹر نہیں ہیں سر آپ اس وقت آپ اس وقت نیپرا کو ہیڈ نہیں کر رہے ہیں لیکن آپ چونکہ اس سسٹم کے اندر رہے ہیں تو میرا سوال جائے ہو چاہے وہ پولٹیکل سائٹ کا ہو یا دوسرا انگلز کا پروفیشنل اور ٹیکنیکل تو وہ سوال میرا بنتا ہے کیونکہ آپ اس سسٹم کے اندر رہے ہیں اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں دیکھیں جب آپ کا دل چاہتا ہے آپ دونوں کا آپ مجھے ریگولیٹر پہ ٹائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جب آپ کا دل چاہتا ہے آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ ایک پروفیشنل ہیں نہیں نہیں سار ایسا بلکل بھی نہیں ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے ہم کو آپ کے ویوز جاننا چاہ رہے ہیں توصیف صاحب ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ کے ویوز جاننا چاہ رہے ہیں میرا ایک ویو یہ ہے کہ آپ کو اکائیوں کو ساتھ رکھنے کے لیے بعض اوقات کچھ کنسیشنز دینے پڑتے ہیں it's a very political decision nothing to do with a professional like me and وجہ صاحب we have absolutely nothing to comment on that یہ گورنمنٹ کی جیب سے پیسہ جائے گا یہ electricity کے اس میں نہیں جائے گا پہلی بات یہ گورنمنٹ آف پاکستان کہیں سے دے گی لیکن at the end of the day جو بھی پیسہ کہیں سے بھی گورنمنٹ آف پاکستان دے گی وہ کہاں سے لے گی at the end of the day کنسیومر نے پی کرنا ہے اس کو exactly یا پاکستانیوں نے پی کرنا ہے there's no doubt about it جو بھی گورنمنٹ کی financial commitment ہے اس کے بڑے limited resources ہیں گورنمنٹ کے generally taxation ہی ہوتی ہے main اس کا جو وہ ہوتا ہے تو لیکن دینا نہ دینا یہ گورنمنٹ کا کام ہے جس پہ میرا خیال ہے کہ میرا اور آپ کا تو اس پہ کیا بولا اچھا very quick sir very quick respond کیجئے گا solution کیا ہے آپ کے نظر میں solutions پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ذرا positivity کے ساتھ چیزوں کو دیکھنا شروع کریں بہت negativity ہو گئی ہے اتنے سال جب سے پاکستان بنا ہے ہم صرف super critical اپنے آپ پہ ہو رہے ہیں ہم نے بڑا اچھے کام بھی کیے ہیں 68 میگا وارٹ جو پاکستان بنا تھا آج ہم اس سے ماشاءاللہ 46000 میگا وارٹس کچھ نہ کچھ تو ٹھیک کیا ہوگا آج ہمارے پاس بجلی ہے we need to focus on finding customers ہم جہاں آپ کے بڑے بڑے شگاف پڑے ہیں جہاں سے پیسہ lose ہو رہا ہے اس کو ہم tight کریں ہمیں پتا ہے ہمارے generation کے مسائل ہیں اور وہ سستی ترین بجلی induct کرنے کی ضرورت ہے اچھا last سر last میں اپس ہی جانا چاہوں گا بلکل last کے ائی پی پیز کے جو contract سے ان کو revise ہونا چاہیے اس کے اوپر نظر ثانی ہونی چاہیے کہ نہیں سر جب میں چیئر میں نیپرا تھا ہم لوگوں نے already re-negotiate کیا ہے ائی پی پیز کے ساتھ 840 ایر روپے کا discount لیا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب اس کو آپ transform کرتے ہیں monthly bill میں تو وہ ایک بالکل اونٹ کے موں میں زیرہ لگتا ہے لیکن 840 ایر روپے کا discount already لیا گیا ہے اوکے ٹھیک ہے جی سویل وجہ صاحب دو بات بجٹ میں سائٹ پہ پارک ہوتا ہے بجٹ کا حصہ ساتھ ہے ایک تو یہ بات ہے اس کو پہلے لانا پڑے گا تاکہ لوگوں کی نظر میں آئے کہ اس کیسے pay کرنا ہے اس کی reduction کیسے ہونا ہے جو چوری اتنی ہے لیکن اب اکھتر ایک یونٹ پہلے چوری ہوتا تھا تو سولہ روپے کا ہوتا تھا اب اکھتر کا اس لیے تیزی سے بڑھتا ہے سرکولر ڈیٹ جو پہلے بڑھلا تھا اگر پورے تیرہ سال میں چار سو اٹسی کا ہوا تھا دو ہزار تیرہ میں تو آج وہ تیرہ کے بعد اتنے میں ٹریلینز کا ہو گیا pay کرنے کے باوجود دوسری بات میں آپ کو بتا دوں ضرور کرنی چاہیے سستی ترین لیکن ہم نے کس ریٹ پہ بجلی بڑھائی ہے فورٹی سکس تھاؤزن یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ایک چیز فیزیبل ہوتی اور تیسری بات ہے کشمیر والوں نے demand اس لیے نہیں کیا وہ اس لیے کر رہے تھے کہ منگلہ ڈیم سے ایک کانٹریکٹ ہو ہوا ہے کشمیر کے ساتھ کی ریاست کے ساتھ کہ انہیں چھ روپے بجلی ملے گی جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے پورا ریٹ مجھے یاد نہیں لیکن انہوں نے یہ تیار تھا تو وہ کہتے ہیں منگلہ کی بجلی سے زیادہ جب ہم قرض کریں تب ہم ہاں آپ ریٹ بڑھائیں لیکن جو منگلہ کی بجلی یہ پوائنٹ ہے بات کرنے کا یہ تیکنیکل پوائنٹ میں نے بتایا بہت بہت شکریہ سویل وجات صاحب اور توسیر فاروقی صاحب سابق چیومن نیپرا ہمارے ساتھ موجود تھے اور ظاہر ہے کہ یہ بہت سارے اس وقت پولیسیز کے حوالے سے محسپ ہوئی چیزیں جن کو صحیح کرنا ہے اور جنہوں نے صحیح کرنا ہے ان کو انتہائی ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے کہ پولیسیز جو ہیں وہ پاکستان کی شورٹ ٹم پولیسیز جو ہیں وہ بھی واضح ہیں کہ جس سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ